ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے کہ ان کی کیمسٹری کی نیو بک آ چکی ہے جی ہاں آپ کی کیمسٹری کی جو نیو بک آنے والی تھی جس کا ہم نے بہت سارا انتظار کیا جس کا ہمیں ایک چیپٹر کا پی ڈی ایف ملا تھا وہ پوری بک جو ہے اب آ چکی ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ پوری بک موجود ہے اس ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے چیک کریں گے کچھ ڈیفرنس ہے اس کے اندر اور بک کی پوزیشن کیا ہے بک کس طرح کی ہے اچھی ہے یا پھر نہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ٹیسٹ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس بک کی جو پرائس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس سائٹ پر دیکھیں تو اس کی پرائس جو ہے 492.45 روپیس ہے مطلب اپروکزیمیٹلی 500 روپیس اس کی پرائس ہے تو آج کل بکس جو ہے وہ بہت مہنگی ہوتی جارہی ہیں تو اس کی 500 روپیس اس کی پرائس ہے آپ 500 میں یہ مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے یہ خریج سکتے ہیں اب اس کا یہاں سے باہر سے انٹر فیس دیکھتے ہیں اس کا باہر کا جو کور ہے یہ پھر سے چینج کیا گیا ہے پہلے جو ہمیں کور ملا تھا وہ بلو کلر کا تھا لیکن اب یہ چینج کر کے اس کو اس طرح کا کور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے چیپٹرز ہیں اس کا انٹر فیس جو ہے یہ وہی ہے جو فرسٹیئر کے اندر بک کے اندر موجود تھا اب یہاں پر اس کے چیپٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے چیپٹرز یہاں پر انکلیوڈ ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پیریڈک ٹیبل کے جو دو چیپٹرز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گے تو سب سے پہلا جو اس کے اندر چپٹر ہے وہ ہے chemistry of representative elements یا پھر group trend of representative elements تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ group trends of representative element کا چپٹر ہوگا تو اس کے اندر representative element کی پوری chemistry ہے جس کے اندر group trends ہیں اور reactions ہیں بہت سارے اور اس کے ساتھ ساتھ S اور P blocks کا behavior ان کے reactions سارے اس پورے چپٹر میں آ جاتے ہیں دوسرا چپٹر جو ہے یہ D block elements کا ہے اور یاد رہے F block elements کا جو ہے چپٹر اس کے اندر سے نکال دیے گئے ہیں ہم نے پہلے گیز کیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ S block اور D block دونوں ہوں گے لیکن اس کے اندر صرف D block کے elements ہیں تو D block کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے transition elements جنہیں ہم outer transition elements کہتے ہیں اس کے بعد organic chemistry کا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر 3 organic chemistry ہے جس کے اندر organic chemistry اور organic compounds کے جو sources ہیں وہ سارے اس کے اندر بتائے گئے ہیں اور 4 کے اندر چپٹر نمبر 4 کے اندر nomenclature ہے organic compounds کا nomenclature کا مطلب ہوتا ہے naming ان کے نام کیسے دی جاتے ہیں تو یہ ان کا پورا nomenclature ہے جس کے اندر nomenclature of alkan, alkan, alkan اور ساتھ میں hyalide, amines, alcohol, phenol, ether یہ سارے جو nomenclature ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے چپٹر نمبر 6 ہمارے پاس ہے hydrocarbons کا جس کے اندر tribes of alkan, 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 isomerism اور یہ کچھ topics اس کے اندر آ جاتے ہیں چپٹر نمبر 6 جو ہے وہ alkyl, hyalides اور amines کا ہے جو ہم نے یہ پہلے سے آپ کو بتایا تھا وہ ویڈیو آپ نے دیکھی تھی تو اس کے اندر یہ سارے چپٹر کے نام ہم نے آپ کو بتایا تھے وہی سیم یہاں پر ہیں 7 چپٹر میں alkyl, phenol اور ether کے بارے میں پڑھیں گے اور 8 چپٹر میں جو ہے وہ karbonil compounds جو aldehyde اور ketone ہوتے ہیں ان کے بارے میں study کریں گے ان کی اندر properties, structures یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ 8 چپٹر ہو گئے اس کے بعد اس سائٹ پر ہمارے پاس جو ہے وہ 5 اور 6 اور چپٹر ہیں تو وہ 5 اور چپٹر ہیں ان میں دیکھتے ہیں چپٹر نمبر 9 جو ہے اس کے اندر carbonil compound 2 ہے جس کے اندر carboxylic acid اور functional derivatives کے بارے میں پڑھیں گے تو اس پوری book کے جو lectures ہیں اسی چینل پر upload ہوں گے تو اس چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو جلدی سے subscribe کر دیں تاکہ ان سبھی کے lectures آپ کو ملتے رہیں اور آپ کو اچھے سے یہ chemistry کی preparation ہو سکے چپٹر نمبر 10 جو ہے یہ biochemistry کا ہے biochemistry کے اندر آپ کو کیا ملے گا carbo hydrates, proteins, lipids اور اس کے اندر vitamins اور nucleic acid نہیں ہیں صرف carbo hydrates, protein اور lipids کچھ minerals ہیں جو biologicals میں اہم ہیں biology میں اس کے بعد industrial chemistry یہ کچھ تین new ہمارے پاس چپٹرز آ جاتے ہیں جس میں industrial chemistry ہے industrial chemistry کے اندر pesticides, synthetic polymers, pharmaceuticals یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں adhesive کیا ہوتے ہیں, lipstick, nail polish, cosmetic یہ کیسے بنتے ہیں اس کے بعد environmental chemistry کا چپٹر ہے 12 جس کے اندر ہم environment کے جو ہمارے پاس atmosphere ہے اس کی layers کے بارے ہم پڑھیں گے troposphere, stetosphere, water pollution, water analysis and green chemistry تو یہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے اس کے بعد last کا چپٹر ہے ہمارا 13 وہ ہے spectroscopy اس کے اندر ہم spectroscopy کے کچھ methods کو discuss کریں گے تو یہ total chapters تھے ان کے نام اور پوری description آپ کو ہم نے بتا دی اور باقی یہ پورا book جو ہے وہ اسی پر ہے book کی shape بھی بہت اچھی ہے جس کے اندر ہمیں colorful book دیکھ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ first chapter start ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ اچھے سے سارے elements کو دکھایا گیا ہے جس کے اندر یہ دو groups 1A اور 2A ہیں باقی کے جو groups ہیں ان کے ساتھ ملا کر آپ کو یہ groups دکھائے گئے ہیں اس کے بعد یہ اچھے سے introduction اور topics کے نام جو ہے وہ اچھے سے آپ کو دکھائے گئے ہیں tables بھی اچھے اس میں بنے ہوئے ہیں definition کو highlight کر کے اچھے سے آپ کو دکھائے گیا ہے تاکہ بچوں کو صحیح سے سمجھ میں آ سکے تو after all book جو ہے آپ کا بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے اس میں آپ اچھے سے آپ کو چیزیں understood کر سکتے ہیں اور اس کے پورے lectures بنائیں گے اچھے سے آپ کو یہ سمجھائیں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اپنی preparation میں آسانی ہو سکے اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز جو ہے آگے ملتے رہیں اسی chemistry کے اور آپ جو achieve طرح سے اپنی preparation کر سکے تو آگے چل کے ہم organic compounds کے بارے میں پڑھیں گے organic chemistry جو ہے یہ پوری ہماری chemistry کے اندر جو ہے organic ہے مطلب ہماری یہ پوری chemistry جو ہے اس کے اندر زیادہ part جو ہے وہ organic کا ہے اور organic کو اچھے سے جس بچے نے پڑھ لیا وہ جو ہے وہ اس پوری chemistry کو cover کر دے گا last کے تین chapters جو ہے یہ ہمارے پاس سوڑے new chapters ہیں باقی کے ہمارے chapters جو ہے یہ organic chemistry کے ہیں تو اس کے بعد last کے اندر ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر کچھ اور important ہیں reference books ہیں مطلب جہاں سے اس book کے جو material ہے وہ لیا گیا ہے اس reference books سے یہاں پر نام لکھے ہوئے books کے appendix کے اندر جو ہے وہ physical and chemical properties of organic compounds دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر کیا ہے melting اور boiling point لکھی ہوئے ہیں ان سبھی organic compounds کی تو یہ ہمارے لئے students کے لئے ایک اچھی بات ہوگی جن کو ایک table مل گیا جس سے یہ اچھے سے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر mcqs کے answers ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس کچھ functional group ہیں اور ان کے bond اور ان کے نام ہیں تو یہ پورا appendix جو ہے یہ important ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہر chapter کے بعد same ہی exercises ہیں exercises کے اندر سب سے پہلے multiple choice questions mcqs ہیں اور mcqs کے بعد جو ہے وہ short questions اور long questions آتے ہیں تو ویسے ہی جیسے shape ہمارے first year کے book کا تھا ویسے ہی same ہے after all book جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے design کیا گیا ہے تو یہ book جو ہے وہ آپ پڑھ کے آپ کو بہت ہی مزا آئے گا بہت ہی اچھی book ہے تو hopefully آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کو subscribe کر دیں تاکہ اس book کے جو lectures ہیں وہ آپ miss نہ کریں اور اگر آپ اس book کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے market سے خرید سکتے ہیں اور اس کی price جو ہے وہ 500 روپیس ہے تو thank you so much for watching اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی